اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام پلٹیکل ڈائریز کے ساتھ فاضر اپنے چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں جہاں پریشانییں بھی ہیں جہاں رہتے ہیں جہاں مشکلیں ہیں وہاں اسائشیں بھی ہیں ہر اندھیرے کے بعد اجالہ ہے اور یہ اجالہ کب آ رہا ہے ہمارا concern جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کوئی بھی شخصیت سامنے آئے لیکن وہ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں جو چاہتی ہیں پاکستان پروسپر ہو پاکستان ان اندھیروں سے نکلے جو ان سیاسی لیڈروں نے پھسا کر رکھا ہوا ہے ہم وہ چاہتے ہیں اب اس کو پولٹیف سمجھیں نیگٹیف سمجھیں اب اس سارے فریم کے اندر کون فٹ آتا ہے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے everybody knows کہ اس سارے معاملہ کوئی اختلافات اپنی جگہ ہے وہ عمران خانی لگا آج مانچسٹر میں پیکٹلی میں بہت بڑا احتجاج رہا پورا من احتجاج رہا کوئی پاکستانی فوج کی اگینسٹ نہ رہنی لگے کوئی establishment کی اگینسٹ نہیں محیمن رائٹ وائلیشن اور کیسے ہم نے اس واس کو اور یہ وہ لکھیں اب ہر ایک کیمرے کی آنکھوں نے دیکھ لیا میں کئی فیملیز کو جانتا ہوں جن کے رشتہ دار آس پاس لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے تھانوں میں بلا وجہ بند کیا ہوا ہے کیا یہ جنگل کا قانون ہے اس ملک کی اندر اور یہ وہ سوالات ہیں جتنی پریشانیاں مشکلیں اپنی جگہ پر ہیں میرے ساتھ آپ حامد مشرقی صاحب دیکھ رہے ہیں بھائیوں کی طرح سے بڑے سخت سوال کرنے ہیں ان سے آج میں آپ تو اپنے تھے پرائے کیسے ہو گئے اور جو کوئی پرائے پرائے تھے وہ اپنے ہونی سکتے کیا کہیں گے اس بارے کو کھل کے بات کرنی ہے میں بالکل حضر بھائی آپ کے ساتھ تو بے فکر ہوکے کھل کے بات کرتے ہیں اتنا پرانا تعلق ہے حضر بھائی اس یقین کریں کہ ایسا ایسی کرب سے گزر رہے ہیں گزر رہا ہوں جو کبھی زندگی میں محسوس نہیں کیا تھا یا سوچا تھا بجائے یہ اچھا یہ نہیں رکیے گا بند کیا ہوئے نا ٹی وی پہ آپ کو ملکم ملکم مجھے تو نہیں بند کیا صاحب کو بھی بند کیا ہوئے ہم دونوں ایک کشتی میں سوال ہوئے ہوئے ہیں یعنی میں حرار ہو یا آپ نے کیا بگاڑنا ہے یا بولز بول ہی لیتے ہیں نا کوئی ایک آٹ چینل ہے یعنی آج کل وہ اپنے بول لے لیتے ہیں مجھے کچھ پروڈیوسرز نے مجبوری کے ساتھ سکرین شورٹ بھیجے ہیں مجھے تو بتا بھی دیا بتا بھی دیا کہ صاحب یہ صورت اب ہمارا کیا ہے سچی تو بول رہے ہیں اور وہ دو پروگرام ایسے تھے ایک منصور علی خان کے ساتھ پروگرام تھا جس میں آسمان شرازی اور عظمہ بخاری تھی پھر ایک اور تھا وہ خاص طور پر پروگرام جو اتا اتار والا تھا اس میں بہت سی مشیوتیں مشکلیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے اور آپ وہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں میں بتانے کا مقصد صرف یہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یا جو میں نے بات پوچھی ہے اسے کوئی فائدہ ہوا نہیں بلکل بھی نہیں اسے فائدہ نہیں بلکہ اس کا نقصان ہوگا میں بار بس ایک پیغام دیتا ہوں سب کو کہتا ہوں کہ جن کو آپ نے آج اپنے قریب بٹھایا ہے نہ یہ پہلے کبھی آپ کے تھے نہ آج آپ کے ہیں نہ کل آپ کے ہوں گے ہم پہلے بھی آپ پاکستان کے اداروں کے اور فوج کے محافظ بھی تھے ان کا دفاع کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں کل بھی ہماری ہی ضرورت پڑے گی ہم نے ہی یہ کرنا ہے کیونکہ ہم آؤٹ آف لف کرتے ہیں آؤٹ آف افیلیشن کرتے ہیں بغیر کسی غرض اور مقصد کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی اور اداروں کا مضبوط ہونا جمہوریت کے مضبوط ہونے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی ہی پاکستان کے ملک کے دفاع کی سامن ہے لیکن آج جو سینیریو ہے آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف حامد میر اپنے حساب سے باتوں کو بڑا کھل کے بڑا کھیک بیان کر رہے تو اسی طرف ان کے سگے بھائی آمیر بیر کا جو کردار رہا ماضی میں اور آج جو وہاں کھڑے ہیں آج ان کو اپنا لادلہ بنا لیا گیا جو ساری زندگی اداروں کے خلاف دشنام ترازی کرتے رہے بدترین لفظ بولتے رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے نہیں تھے وہ اپنے کیسے ہو سکتے ہیں بس یہ ایک بہت بڑا ببل ہے اچھا ایک بات بتائیے جار چونکہ آپ اوسیس پاکستانی ہیں ہماری بہن بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور ماشاءاللہ وقیل ہے وہ بڑا سا آپ تو وقت پاکستان میں بھی گزارتے ہیں اس سارے دور کی اندر اگر آپ دیکھیں اوسیس پاکستانی کو دور نہیں کر دیا بہت بہت زیادہ اور اگر یہ سوچا جائے کہ اوسیس پاکستانیوں سے آپ کہیں کہ جی آپ ذرہ مبادلہ بھی دیں آپ نے بجٹ میں اٹریکشنز دے دیں اس سے اوسیس پاکستانیوں کے دل اور دماغ نہیں جیتے جا سکتے دل اور دماغ صرف پاکستان کے لئے دھڑکتا ہے پاکستان کے لئے دھڑکتا ہے حکومت کے لئے نہیں دھڑک رہا یہ فرق سمجھنا پڑے گا سٹیٹسمنٹ بننا چاہتے ہیں یہ پٹھونی بننا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم تو ریاست کے ساتھ ہیں ایسی حکومت کے ساتھ نہیں ہو سکتے جس حکومت کا مقصد جو ہے وہ آپ کو درانہ دھمکانہ ہو آپ کو جیو فینسنگ میں ہزاروں نام آگے آپ کا گھر قریب ہے تو آپ کا تو جیو فینسنگ میں آنا ہی تھا آپ کو گھر سے اٹھا لیا گیا مجھے کال نہیں آئی مجھے دوستوں نے کہا کہ یا اس کیوں اٹھا لیا میری بائیس کو اٹھا کے لے گئے یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دیا ہے لوگوں کے اندر کیونکہ دیکھیں کس ایریے میں ہے جناہ ہاؤس سارا ایلیٹ کلاس اس ایلیٹ کلاس کا ہر دوسرا فیملی میمبر امریکہ یورپ یا برطانیہ میں ہے ان سب کو آپ نے کیا پیغام دیا جب میں فون کرتا ہوں میرا کوئی قزن جیل میں چلا گیا کسی کو پھڑ کے لے گئے تو مجھے یہاں بیٹھے جس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے کئی طرح ایسے ہیں جب ہی تھانوں میں بیٹھے ہوئے کوئی گرفتاریاں نہیں ہیں کوئی گرفتاریاں نہیں کوئی شناف پریٹ نہیں زنیوں میں نام آئے ہوئے ہیں کوئی بندہ فیصلہ آباد میں تھا کوئی دبائی میں تھا اس کا نام آیا ہوئے میں بٹنس ہوں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات آپ کی صحیح وجہ ہے بھی آپ کا لیکن امرسیز پاکستانی کو ایک بات تو ہے کہ ووٹ کا رائٹ وہ دیا نہیں گیا امنار خان نے پوری کوشش کی اچھا ان کو ووٹ را رائٹ نہ دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں پیٹریٹ ہیں وہ چاہتے ہیں پاکستان آگے جائے جیسے برطانیہ ہم نے چاہتے ہیں کہ پاکستان برطانیہ کی جیسا بن سکتا ہے یورپ والے یورپ امریکہ والے امریکہ والے کینیڈا ہم نے یقین رکھتے ہیں کہ بن سکتا ہے میں نے تو دیکھ لیا کہ حکمران سچا اور کھرا چاہیے جو پیار کرتا ہوں ملک کے ساتھ یہ نہیں چاہیے لٹے رہے جو بیٹھ گئے نہیں اب اندازہ لگائیں یار وہ بندہ جو اب یہ بتا رہے ہیں کہ ملان خان عدالتوں پر بھائی تم نومبر دوزار انیس میں چار ہفتوں کے لیے ملک سے باہر آئے تھے پچاس روپے کے اشتار اور وہ دیکھیں کمال کی بات ہے اور اشتہاری ہو چکا ہوا ہے اور بھائی وزیراعظم ہے بھائی اشتہاری وزیراعظم کے پروٹوکول کے جہاز میں آکے بھی دیرے غزانہ بنا ہوئے یہ بھی تو دیکھ رہے تھا کیا کیا یاد کریں اور وہ عمران کے بارے بات کرتے زبانتے بیٹھے مل جاتی ہیں یہ خود پروٹیکٹیو بیلیں ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں مریم بی بی کہتی ہے جی کہ عمران خان کے بچے لندن میں رہتے ہیں عمران خان کیسا لیڈر ہے گازہ لگائیں بنا انہوں سے یہ پوچھے نوازری کے بچے کے ہجرانہ بلے رہ رہے ہیں بل میرے ہی سواب کا جواب دے نوازری کے بچے کے کاموکی میں رہ رہے ہیں یہ لندن کاموکی سمجھیا سمجھا کرے کھر بو روپے کے مالک ہیں اور پاکستان کی طرف دیکھنا نہیں انہیں اور یہ بھی سارے جترے شباز سیر کے بچے دیکھے سلمان دیکھ لیں اور حفظہ دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے ہیں سونے کے چمچ دے کر پیدا ہوئے ہیں اور ملک میں بیٹھ کر یہ حکمانی کرتے پھر رہے ہیں تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اوورسیز کے ایکٹیو پارٹیسپیشن سے ہے کہ اس کو جہاں ووٹنگ کا رائٹ ہے اس کو الیکسیس سے سیسریزری ون سی کے حوالے سے اور اس کے مکینکس میرے پاس موجود ہیں وہ پھر کسی وقت میں بات کروں گا پروگرام کیونکہ زیادہ لمبا ہو جانا ہے پروگرام کے حصے میں اب آپ کو میں لے چلتا ہوں کہ جو کچھ تقاریر ہیں کچھ وہاں پر پروٹیسٹ کے حوالے سی ہے جو مانچیسٹر میں ہوگی ہیں اور وہاں وہاں پر آپ دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا کام صرف یہی ہے ہیمن رائٹ وائلیشن عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ رکنا چاہیے گا دیکھئے گا آگے بڑھنا ہے یہ میرا دوسرا وزٹ ہے جب انگلینڈ میں پھرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں انڈسٹری تو کوئی نہیں ہے صرف ایک چیز دیکھی یہاں اور وہ ہے رول آف لاؤ اور یہ اس ملک کی کامیابی کی بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ رول آف لاؤ ہے اور یہ رول آف لاؤ کا نفاظ آپ ہم اور سب پاکستان میں چاہتے ہیں یہاں ایک صاحب آئے اکیلہ آیا کنونی کے نعرے لگائے لگا کے چلا گیا ہوں یہ ہر ایک کو حق ہے آیا بات کی اور نکل گیا اسی طرح پاکستان میں دنیادی حق ہے ہم سب کے زندہ رہنے کا حق ہے ہمیں آرٹیکل نو ہے آرٹیکل چودہ کوالٹی آف لائف کی بات کرتا ہے پندرہ سولہ دیکھیں یہ ہے وہ جذبہ یہ کسی ذات کی جنگ نہیں ہے یہ کسی ذات کی لڑائی نہیں ہے ستت سال سے زیادہ میرے ملک کو آزاد ہوئے ہو گیا اور ہم آج وہیں کھڑے ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ آپ نے وہ پروٹیس بگرہ یہ سارا دیکھ لیا ہے جاز چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار